اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ہے بحار الانوار اور جلد اس کی ستائیس ہے صفحہ نمبر اس کا بیاسی ہے اور حدیث نمبر اس کی باعث ہے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آواز نبی معظم آئی اسلام برہنہ ہے بے لباس ہے اس کا لباس تقوی ہے اس کی زینت جو ہے اسلام کی وہ حیاء ہے اسلام کا ایک جوہر ہے اور وہ ہے گناہوں سے پرہیز کرنا اور اس کا جو کمال ہے وہ دین ہے اس کا جو پھل ملتا ہے نا پھل وہ عمل ہے اور یاد رکھو ابو ذر ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے بنیاد ہر چیز اپنی بنیاد پر قائم ہے اسلام بھی اپنی بنیاد پر قائم ہے جناب ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اسلام کی بنیاد کیا تو رسولِ خدا نے جواب دیا اسلام کی بنیاد میرے اہلِ بیعت سے محبت ہے کون ہے اہلِ بیعتِ نبی علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں حسین ہیں اولادِ حسین ہیں یہ اہلِ بیعتِ نبی ان سے محبت مطلب ان سے محبت ان کے دشمنوں سے نفرت اب جس کے پاس محبت اہلِ بیعتِ نبی ہے اس کے پاس اسلام کی بنیاد ہے اس کا اسلام قائم رہے گا جس کے پاس یہ محبتِ اہلِ بیعتِ نبی نہیں ہے اس کے پاس اسلام کی بنیاد نہیں رہے گی وہ چاہے ستر نبیوں جتنے عمل بھی کر لے اس کا اسلام گر جائے گا اسلام نہیں رہے گا جب اس کے پاس اسلام ہی نہیں رہے گا تو پھر اس کے پاس نہ کوئی عمل رہے گا نہ کوئی اس کے پاس دین رہے گا نہ کوئی اس کے پاس حیاء رہے گی نہ اس کے پاس کوئی تقوی رہے گا نہ وہ گناہوں سے پرہیزگار یعنی وہ پرہیزگار بھی نہیں رہے گا تو اس کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو جس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا یعنی بنیادِ اسلام محبتِ اہلِ بیعتِ نبی نہیں رہے گی اس کے پاس حشر میں بھی کچھ نہیں رہے گا یعنی حشر میں جس کے پاس مودت اہل بیت نبی محبت اہل بیت نبی نہیں ہوگی تو اس کے لیے جنت نہیں ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے پاس مودت اہل بیت نبی نہیں محبت اہل بیت نبی نہیں ہے اسے مو سے پکڑو اور پھر بڑکتی ہوئی آگ میں اسے مو کے بل جہنم میں جونک دو